محطرم ناظرین اکرام محطرم عمل بتائیں گے تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو کو شروع سے لے کے آخر تک دیکھیں اس کے بعد ناظرین ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے حضور نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برگاہ اکدس میں درود پاک کا نظرانہ پیش کرتے ہیں تمام حضرات سے گزارش ہے کہ آپ بھی میرے ساتھ مل کر درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد محترم ناظرین اکرام اللہ رب العزت کی برگاہ اکدس میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کا مل کر درود پاک کو پڑھنا اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے میں ایک بہت ہی مجرب ترین اور کار آمد عمل لے کر آیا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ اگر آپ اس پر عمل کریں گے تو انشاء اللہ تعالی آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا اس کے بعد ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو ان کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے کیونکہ اچھی بات کو دوسرے تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے اس کے بعد اپنے سوال کے جواب کے لیے کسی بھی سوال کے جواب کے لیے کمنٹ ضرور کیا کریں انشاء اللہ تعالی آپ کے ہر سوال کا جواب ضرور دیا جائے گا تو محترم ناظرین اکرام جیسا کہ ویڈیو کے شروع میں بتایا گیا ہے کہ آپ کو ہم اپنی اس ویڈیو میں بہت ہی مجرب ترین عمل بتائیں گے کہ جس پر عمل کرنے سے اللہ رب العزت آپ کی تمام پرشانیوں کو تمام مسائب سے آپ کو نجات عطا فرمائیں گے اور آپ کو اپنے تمام جائز مقاصد میں کمیابی عطا فرمائیں گے تو ناظرین وہ ہمارا آج کا عمل یہ ہے کہ حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت ععف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ مسیبت سے نجات اور حصول مقصد کے لیے یہ عمل کسرت کے ساتھ پڑھا کریں لا حول ولا قوت الا باللہ اس کو کسرت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ععف بن مالک کو کسرت کے ساتھ پڑھنے کے لیے کہا اس کے بعد حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ دین اور دنیا میں ہر قسم کے مسائب اور مذہرتوں سے بچنے کے لیے اور اپنے مقصد کو جائز مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اس کلمہ کو کسرت کے ساتھ پڑھا کریں یا اس کا کسرت کے ساتھ ورد کیا کریں اور اس کسرت کی مقدار حضرت مجدد الف ثانی نے یہ بتلائی ہے کہ اس کلمہ لا حول ولا قوت الا باللہ کو رزانہ پانچ سو مرتبہ پڑھا کریں اور اس کے ساتھ اول آخر ایک سو مرتبہ درود پاک پڑھ کر اپنے مقصد کے لیے دعا کیا کریں انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت آپ کو اپنے مقصد میں کمیابی اطا فرمائیں گے مسئبتوں سے بچنے کے لیے اور حصول رزق کے لیے دعا کریں تو انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت آپ کو آپ کو مسائب سے نجات اطا فرمائیں گے اور آپ کے تمام جائز مقاصد کو پورا فرمائیں گے تو ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا وظیفہ میں امید کرتا ہوں کہ ہمارا آج کا یہ عمل آپ کو بہت پسند آئے گا اور اس پر عمل کرنے سے انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا اس کے بعد ناظرین اللہ رب العزت کی برگاہ اقدس میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیں اور ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق اطا فرمائیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین